اکثر یہ دیکھنے میں آتا ہے کہ لڑکیوں کا سی سیکشن کے بعد پیٹ باہر نکل آتا ہے اور وزن بھی کافی زیادہ ہو جاتا ہے اور اس کی وجہ سے وہ کافی پریشان بھی ہوتی ہیں کیونکہ وہ وزن کم کرنے کے لیے اور اپنا پیٹ کم کرنے کے لیے کوئی ہیوی اکسرسائز بھی نہیں کر سکتی کیونکہ سی سیکشن کے بعد چھے سے آٹھ ہفتوں تک کوئی بھی ہیوی اکسرسائز پیٹ میں انفیکشن کا باعث بن سکتی ہے اور اسی لیے اکسرسائز کی بجائے ایسی غزاؤں اور دیسی چیزوں کا استعمال کیا جا سکتا ہے جو کہ آپ کا وزن بھی کم کریں اور پیٹ کی چربی کو بھی ختم کر کے پیٹ کو سمارٹ بنائیں ایسی دیسی چیزوں میں میتھی دانا اور کلونجی بہت ہی بہترین ہیں آج کے نسخے میں بھی ہم میتھی دانا اور کلونجی کا استعمال کریں گے اس کے استعمال کا طریقہ بتانے سے پہلے میں یہ بھی بتاتا چلوں کہ یہ نسخہ عورتوں کے تمام قسم کے اندرونی مسائل کو حل کرتا ہے ایک تو یہ کہ یہ وزن اور پیٹ کو کم کرتا ہے اور جسم کی زائد چربی کو کم کر کے پیٹ کو سمارٹ بناتا ہے اور اس کے علاوہ جن لڑکیوں کو حمل نہ ہو رہا ہو یا پھر وجائنہ میں انفیکشن ہو یا پھر وجائنہ میں پانی کی تھیلیوں کی وجہ سے حمل نہ ہو رہا ہو تو آج کا یہ نسخہ اس قسم کے تمام مسائل کو حل کرتا ہے اس ریمیڈی کو تیار کرنے کے لیے آپ نے میتھی دانا کی چھوٹی والی آدھی چمچ اور کلونجی کی بھی چھوٹی والی آدھی چمچ کسی گرینڈر کی مدد سے یا پھر ہاتھ والے چٹھو وٹے کی مدد سے پیس کر باریک کر لیں اور پھر جب یہ باریک ہو جائے تو اسے ایک باول میں ڈال کر اس میں دو گلاس پانی شامل کر کے اسے رات بھر کے لیے اسی طرح بھگو کر رکھ دیں اور پھر صبح ہونے پر اس پانی کو میتھی دانا اور کلونجی سمیت ہی چولے پر رکھ کر پکائیں جب اس پانی کا ایک سے ڈیڑھ گلاس باقی رہ جائے تو اسے چولے سے اتار کر اسے چھان لیں اور پھر اس کے بعد اس پانی میں آدھی لیموں کا رس اور ایک چمچ زیتون کا تیل شامل کر کے اسے اچھی طرح مکس کر دیں اور پھر اسے کچھ دیر بعد جب یہ نیم گرم حارت میں ہو تو اسے خالی پیٹ پی لیں ایسا آپ نے ہر روز ایک ماہ تک کرنا ہے اور اگر آپ کو یہ نسخہ استعمال کرتے ہوئے پیٹ میں جلن محسوس ہو یا پھر گبراہت محسوس ہو تو آپ نے اسے ہفتے میں پانچ دن استعمال کرنا ہے یعنی کہ ایک ہفتے میں دو دن کا ناغہ کرنا ہے اور اسی طرح چار ہفتے پورے کرنے ہیں گبراہت کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہ کوئی نقصان دے رہا ہوتا ہے بلکہ ایسا اس لیے بھی ہو سکتا ہے کہ ہمارے جسم اور میدے کو ان چیزوں کی عادت نہیں ہوتی اور اس لیے ایسی چیزوں کے مسلسل استعمال سے آپ کو یہ عجیب لگ سکتا ہے اس کا کوئی سائیڈ ایفیکٹ نہیں ہے بلکہ یہ عورتوں کے ہر قسم کے مسائل کو دور کرنے کے لیے ایک بہترین نسخہ ہے کیونکہ میتھی دانا اور کلونجی سے بے شمار بماریوں کا علاج کیا جاتا ہے اور زیتون میں بھی شفا ہے اس کے ایک ماہ کے استعمال سے آپ کو اس نسخے کی طاقت اور افادیت کا علم ہو جائے گا یہ نسخہ آپ کی بوڈی میں بہت اچھی تبدیلی لاسکتا ہے جن عورتوں کو مٹاپے کی وجہ سے یا پھر پیٹ کی چربی کی وجہ سے یا پھر اندرونی ویجنل مسائل کی وجہ سے حمل نہ ہو رہا ہو تو وہ یہ نسخہ ضرور استعمال کریں یہ ان کے لیے بہت ہی فیدہ منثابت ہو سکتا ہے اور اس کے علاوہ جن عورتوں کو حمل نہیں ہو رہا یا پھر وہ ویجنل انسسٹ کا شکار ہیں یعنی کہ وجینہ میں پانی کی تھیلیوں کی وجہ سے حمل نہیں ہوتا یا پھر اگر حمل ہو بھی جائے تو وہ کامیاب نہیں ہوتا تو ایسے تمام مسئلوں کو دور کرنے کے لیے ایک بہت ہی زبردست نسخہ موجود ہے جو کہ میں اپنی نیکسٹ ویڈیو میں آپ لوگوں کے ساتھ ضرور شیئر کروں گا یہ تھی آج کی ریمیڈی اگر آپ کو پسند آئی ہو تو اس کو لائک ضرور کریں اور اسی کے ساتھ میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب والا ریڈ بٹن دبا کر سبسکرائب ضرور کریں تاکہ لیٹسٹ ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں شکریہ اللہ حافظ